اسلام علیکم ویورز حاضر ہیں ایک نئی ریشپی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کے گولگپے جس کے لیے میں نے جو ہے ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے سوجی لی ہے ڈیڑھ کپ یعنی ایک کپ کا جو چوتھا ہی حصہ ہے بس اسے ایک سے دو چمچے چائے کے زیادہ ہے اوائل کا میں نے اوائل لیا ہے کم سے کم اس کے اندر آدھا کپ جہے وہ گرم پانی شامل ہوگا پانی ہمیں گنگونا لینا ہے زیادہ تیز گرم بھی نہیں لینا نہ ہی بالکل نورمال لینا ہے گنگونا پانی سے ہم اس کو سوجی کو گھولیں گے سب سے پہلے ہم سوجی کے اندر اوائل ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ جو میں نے ہے سوجی گونگ لی ہے نہ زیادہ اس کو میں نے نرم رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ اس کو ہارڈ رکھنا ہے اب میں تقریباً اس کو جو ہے 20 منٹ کے لیے ریسٹ دے دوں گی کور کر کے تھوڑی کونٹیٹی جو ہے وہ میں نے سوجی کی لے گی ہے باقی یہ سوجی اس کے اندر موجود ہے تیسرا حصہ میں نے لے کر اس کو اچھی طریقے سے میں اس طریقے سے نیٹ کر لوں گی بلکل ہمیں سوجی کو جو ہے ایک دم چکنا کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکنی ہو گئی ہے اب میں اس کو بیل کر اس کے اندر سے پوری کے سائز کی کٹنگ کر لوں گی ایک بڑا گپا ہم بنائیں گے تو میں جو ہوں اس کو بڑا ہی بیل ہوں گی اوائل میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس کو جب یہ اوپر آنے لگے گی پھر ہم اس کے اوپر اوائل ڈالیں گے تاکہ جو ہے یہ ہماری پھول جو ہے کپا جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے اچھے سے پھول گئی ہے ایک طرف سے سکھنے کے بعد ہم اس کو دوسری طرف سے بھی سکھو ہم سیگ دیں گے ایک پاؤ کے قریب میں نے دہی لیا ہے اس دہی کے اندر دو کھانے کے چمچے جو ہے وہ چینی ڈال کے مکس کر دوں گی پھر اس کے اندر تقریباً آدھا کپ دودھ ڈال کر اس کو میں تھنڈا کر دوں گی ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے بیسن لیا ہے کیونکہ ہم جب کپے بنائیں گے تو اس کے اندر ہمیں چھوٹی بھنکیاں بھی چاہیے ہوں گی بھنگیا دہی کے ساتھ تو یہ میں نے ڈیڑھ کپ جو ہے اس کے اندر سائٹ کر دوں گی فلنگ کے لیے پھر ہم اس کو یوز کریں گے سینی کی چاٹ ہمیں بنانے کے لیے میں نے آلو لیا ہے دو کھ درمیانے سائز کے ان کو بوائل کر لیا ہے دو کپ کے قریب میں نے چھو لے لیا ہے وہ بھی ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں ہرا دھنیا کٹ کر کے ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو لازٹ ٹائم دہی وڑو کا مسالہ آتھی چائے کی چمچی جو ہے میں نے کٹی بھی مرچے بھی اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں فلنگ کے لیے ہمارے یہ چھو لے جو ہیں وہ رڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کپا جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اس کو جو ہے بیچ میں سے ہلکا سا بریک کر کے اس کے اندر ہم دہی وڑے ڈالیں گے چائے تو ایک ڈال دیں چائے تو دو ڈال دیں اس کے علاوہ ڈالیں گے تھوڑی پھر اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے جلجیرہ بنایا ہے یہ ہم ڈالیں گے میٹھی چٹنی ہے یہ یہ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر یہ جو ہری چٹنی میں نے بنائی ہے یہ ہری چٹنی جو ہے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی ساپ سے آپ ڈال دی جائے گا کم زیادہ جتنا آپ کو چاہیے ہے آپ اس ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دہی ڈالوں گی میں سادہ دہی ہے جس کو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے بنے گا یہ دہی آپ ڈالیں گے اس کے علاوہ میرے پاس یہ سیو ہے موجود یہ سیو میں اس کے اوپر شامل کروں گی اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر چاڑ کا مسالہ بھی شامل کروں گی تھوڑا سا اس کے اوپر میں پھرا دھنیا بھی وہ بھی ڈال دوں گی اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ فیامان اللہ